میں ایک سوال آج کرتا ہوں آپ سے آپ جواب مد دو میں دیتا ہوں لیکن کل جا کے آپ سوال کرو کریں گے پکا وعدہ کون کون نہیں کریں گے ہاتھ اٹھاؤ ارے مان سبحان اللہ یہ میری ٹیسٹنگ تھی میں دیکھ رہا تھا سب سن رہے ہیں نہیں ادھر ادھر چلے گئے نہیں ماشاءاللہ سب یہیں چھے سبحان اللہ اللہ آپ کو جدائے خیر دے بنگلور کے مسلمانوں اسی لیے مجھے تم سے خوشی ہوتی ہے کہ میں نے پہلے ہی خیر دیا میں پچاس ہزار لوگوں کے بیچ بیٹھا تو چی خوشی نہیں ہوتی بنگلور کے عاشقوں کے بیچ میں بیٹھتا ہوں تو جتنی خوشی ہوتی پورے عاشقوں کے بیچ میں ایمان بچانا کمال نہیں ہے بدخیدوں کے بیچ میں ایمان بچانا کمال کی بات ہے پیارے مجھے بار دوستو سنو پانچ منٹ کی فاتحہ پڑے تو لوگاں پوچھ رہے ہیں خوران میں ہے کیا حدیث میں کیا خوران میں ہے کیا حدیث میں کیا پوچھے نہیں پوچھے صحیح صحیح بولو پوچھے نہیں اور انہیں پوچھنے والا بھی بڑا ہشار ہے ٹریننگ لیا نہیں چپیچ گئے وہ ٹریننگ لے 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 کہ اتنا ہشار ہو گیا ہشاری کے عالم میں پوچھنے لگا فاتحہ دینا قرآن میں کہا ہے حدیث میں کہا ہے سلام پڑھنا قرآن میں کہا ہے حدیث میں کہا ہے درگاہ کو جانا قرآن میں کہا ہے حدیث میں کہا ہے حضور گئے تھے صحابہ درگاہ کو گئے تھے کیا ہے اس سے سوالہ کر کر کے پانڈبے والوں کو پوچھا ترکاری والوں کو پوچھا لاری چلانے والوں کو پوچھا بس کے کنڈکٹر کو پوچھا آٹو کے ڈریور کو پوچھا رکشہ چلانے والے کو پوچھا ترکاری بیجنے آ رہے اس کو ٹاماتے کا ریٹ پوچھ اس کو قرآن حدیث کیا پوچھ رہا ہے دیوانے آٹو والے کو پوچھ آٹی نگر سے نکلے تو سنجھے نگر کو جانے کچھے پیسے لگتے یہ پوچھ اس کو پوچھ رہا درگاہ کو جانا قرآن میں کے حدیث میں گیا ہمارے حیدر آباد میں ایک ایسی چھوا مکہ مسجد ہے حیدر آباد میں ہندوستان کے دوسرے نمبر پر ہے مسجدوں میں بہت بڑی مسجد ہے دہلی کی جامعہ مسجد کے بعد حیدر آباد کی مکہ مسجد کا نمبر ہے مکہ مسجد میں سوہ ایک بجے جماعت ہوتی کبھی آئے تو پڑھو جمعہ کی سوہ ایک بجے جمعہ ہو گیا ایک تیس کو ایک صاحب باہر نکل گیا اچھی تھی بڑی داری تھی جب بردست کالے دو گھٹے تھے ختم ایک دم پورا کردہ نچے دکھتا پہجامہ پورا اوپر دکھتا اچھت کیسا 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 تھا اچھت مکرو تھا جلدی نماز پڑھ کے باہر نکل گیا نکل کے بازو ہوتل میں چھائی بسکٹ کر لیا بیس منٹ ہو گئے اب ایک آٹو والا بیس منٹ کے بعد مسجد میں سے نکلا انہیں ہوتل میں سے نکلا ہاتھ بتایا آٹو والا رکا وہ لے کہا جانا ہے چاچا تو وہ لے افزل گنچ وہاں سے ایک پانچ کلومیٹر پہ افزل گنچ جانا بیٹھو چاچا بلکہ بیٹھا کے میٹر دال لیا آٹو والا بھائی جمعہ پہارت لیا تو بیجا رہا ہو اس کو بیٹھ کے پوچھا میاں میں نکل گے تو بیس منٹ ہوگا تم کیا کر رہے تھے تھی لیٹ نکلے انہیں اپنے جیسا تھا پٹھا انہیں بلا وہ سلام پڑھا فاتحہ پڑھا آسار مبارک کی زیارت کر کے نکلوں بلا بولتے ہی چچا حضرت کا چہرہ پورا چھیک چچا کو آیا غصہ فاتحہ دیتا سلام بھی پڑھتا آسار مبارک کی زیارت جیان ارے تجھو دیوانا آئے جا میں خوران میں ہے کیا حدیث میں ہے کیا صحابہ کرے کیا حضور کرے کیا وہ تحیطہ پوچھنا تھا وہ آٹو والا وہ ہسنا شروع کر رہا وہ ہسنا شروع کر رہا آٹو انکنٹرول ہو گیا یوں یوں ہو گیا سامنے پولیس ٹیشن ہے اور انہیں کندے پہ ہاتھ لگتے چچا ارے روک کاما لگا دیں گا کہیں چھپ کے اندر جا کے بیٹھ جانا پڑھیں گا لے ذرا روک 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 بلے تو سائیڈ میں لے کے پیٹ پکڑ کے ہسا 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 آپ لوگ آمی آئندہ سے ہسو ٹینشن نکلو یہ جوکاں ہیں جی جوک سن کے ہستے روتے ہسو ہو جوکاں یہ قرآن میں ہے کیا باتیں آدھین حدیث میں کیا درگا بجانا قرآن میں ہے یہ جوک ہے جوک ہسو ٹینشن نکلو آپ لوگ آئندہ سے انہیں بھی ہسا ہسا پیٹ پکڑ لیا پیٹ پکڑ کے ہسا ہس ہس ہے ہس ہسا چچہ پوچھا رہے میں ایسا کیا پوچھا رہے بابا تو اتنا جو ہس دیا کیا میں جوک سنایا کیا آج آج پولیس والے بھائی ذرا ایک دس منٹ دیو بھائی وہ دنوں کے بعد میں لے لوں گا میں بول لے تو پولیس والوں کو بھی ٹینشن نکلو جی سنو پولیس والے بھائی دس منٹ ہے جاو بھائی پلیز چالو بھائی بول دیو جا سنو یا رو تو ہوا کہا حدیث میں کیا ہے درگا کو جانا نہیں جانا فاتحہ دینا قرآن میں کیا حدیث میں کیا اتنا معلوم رہتا تو ہاتھوں کئی کو چلاتا تھا مولانا بن کے مسجد میں بیٹھ جاتا تھا میں بھی ارے بھئی تم لوگا آج اللہ رسول کو حاضر ناظر جان کے بولو جی تم لوگا پورے میں غلط ہوں تو بولو دوبارہ بینگلور کچھ نہیں آتوں میں میں ذرا تمہارے سے پوچھ رو میرے بھائی تمہارے پوچھ سر میں درد ہوا پانڈ ڈبے پہ کون سی گھولی کھانا پوچھتے کیا بولو نا جی بھائی پانڈ ڈبے پہ پوچھتے انہیں ذردہ کھلا دیتا سر کا درد جا کے خبر کی آمد آجاتی آپ کو اگر بینڈنگ کا نقصہ لینا ہے آپ انجینئر صاحب کو پوچھنے کے بجائے وکیل صاحب کو پوچھتے کیا وکیل بولتا زمین بہت دگری بولکے نئے کیسا بھوک کر دیتا آپ کے اوپر جس کو جو مسئلہ پوچھنا ہے وہیں پوچھنا پانڈ ڈبے والے کو زردے کے مزے پوچھو آٹو والے کو محلوں کا پتہ پوچھو ڈاکٹر صاحب کو بیماری پوچھو ارے خوران میں کیا ہے حدیث میں کیا ہے آٹو والے سے ترکاری والے سے ڈاکٹر یا انجینئر سے ڈاکٹر یا انجینئر سے ڈاکٹر یا انجینئر سے ڈاکٹر ہیڈلی یاری موسیقا موسیقا